جانور زبا کرنے سے پہلے بہوش کرنے کا حکم محمد قاسم جرمنی سے پوچھتے ہیں جرمنی کے قانون کے مطابق جانور زبا کرنے سے پہلے اسے بہوش کیا جاتا ہے لہذا یہاں کے مسلمان بھی جانور زبا کرنے سے پہلے اسے بہوش کرتے ہیں اس طرح زبا کیا ہوا گوش حلال ہوگا جی گوش تو بالکل حلال ہے کیونکہ اجزب تک زندہ ہے اس کے گلے پہ چھوری پھیرے گی اللہ حبر پڑھ کے تو وہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ کام بہرحال ناپسندید ہے کیونکہ جانور کو زبا کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس کا جو بلڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی باڈی سے نکل جائے کیونکہ بلڈ ایک گندی ناپاک چیز ہے وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے جب آپ جانور کو بہوش کر دیتے ہیں تو پھر زبا کرنے کے بعد وہ بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے اور وہ اس کی گوشت پوشت میں کافیت تک بلڈ رہ جاتا ہے کیونکہ جب جانور ہوش میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ دماغ جو ہے وہ آرڈر بھیجتا ہے زبا کے دوران کے کوئی امرجنسی نافذ ہو گئی ہے تو جسم تڑپتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل بہت زور سے دھڑکتا ہے اور جتنا بلڈ ہے وہ بہت تیری کے ساتھ اس پیٹ کے ساتھ اس کی رگوں سے نکل جاتا ہے بہوشی میں یہ حکمت فوت ہو جاتی ہے تو اس لیے شریعت کے حکمت اور مزاج کے بھارے لیے عمل خلاف ہے کیونکہ وہ گوشت صحیح طرح سے پاک نہیں ہوتا لیکن حلال ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اس لیے اس عمل سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے ہاں جانوار اتنا پاورفل ہے کہ وہ قابو میں ہی نہیں آرہا پھر ایک الگ بات ہے لیکن نورملی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے موسیقی